نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اگری ٹیک گرو جی اور میں ہوں آپ کا دوست سریش جا دوستو جب سے دیس آجاد ہوا آجاد کیا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی ہندوستان میں اگر آٹا چکی کی بات کی جائے تو وہی پہلے ہاتھ سے گھومانے والی پتھر کی پھر موٹر سے گھومانے والی پتھر کی یعنی کی چکی کے نام پہ کوئی انویشن نہیں ہوا جبکہ اگر بات کی جائے تو ہندوستان چاند تک بھی پہنچ گیا لیکن چکی میں کوئی انویشن نہیں ہوا لیکن حال فیلال میں ابھی ہوا ہے انویشن چکی کی دنیا میں مہا کرانتی تو اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دینے کے لیے آیا ہوں گجرات کے راجکورٹ شہر میں جہاں پہ ہم آپ کو چکی کی مہا کرانتی کیا ہے کون کون سی مشین ہے آگئی جو کی چکی کی دنیا میں مہا کرانتی لانے والی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں انتر تک جرور بنے رہے ہیں اور یہ جانکاری دینے کے لیے میں کمپنی کی طرف سے بولانا ساؤں گا سر کو جو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے سر نمشکار نمشکار جی سب سے پہلے آپ کو بہتا ہے کہ آپ آٹا چکی کے دلیاں بہت بڑی کرانتی لے کے آئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے بہت بہتا ہے اور اب اپنا پریچے دے تھا تھوڑا سا سر کمپنی کے بارے میں اور اپنے بارے میں سر ہماری جو کمپنی ہے آٹومایز مینی میکسرنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ راجکوٹ گزرات میں ہے ہم آپ نے بولا کہ آٹا چکی کے اندر کوئی انویشن نہیں آیا تو ہم نے انویشن کر کے دیا ہندوستان تو پورا سان پہ اوپر چلے گے اپن چکی میں کچھ نہیں ہوا ہے باتائیے سر کیا انویشن کرائی سای شپیشل آپ نے تو پہلے کے زمانے میں پتھر والی چکی تھی آج کے ٹائم میں پتھر تو گیا اور وہ اوٹومیٹک چکی آگیا ہے کہ آٹا تھنڈا کر کے نکلے گا ہم جو آج بتانے والے ہیں یہ پانچ اسپی موڈل ہے سائیکلون والا وہ آپ کو بتانے والے ہیں سائیکلون بولے تو ملو سائیکلون کا ملو چکروات ہوتا ہے آٹے میں کیسے چکروات لے کے آئیں گے آپ کو سمجھے یہ سائیکلون والا موڈل بولا ہے جی وہ پانچ اسپی کا ہے اس کے اندر آٹا پیسے گیمو پیس کے گا گیمو پیس کے اس کے اندر پائپ کے دوارا یہ سائیکلون میں جائے گا اس کو سائیکلون بولتے ہیں تو جو کوون میں گھومتا ہے ایسا گھوما کے اتدم برابر اس کے اندر تھنڈا کر کے اس در نکل دے گا جو گرم ہے وہاں اس میں سائیڈ میں بیٹ میں نکل جائے گی میں سوچ رہا تھا کہ آٹا یہاں سے آئے گا نہیں آٹا نیچے آئے گا آٹا نیچے آئے گا ملو سائیکلون میں گھوم کے تھنڈا ہو کے آٹا نکلے گا برابر اب اس کے پچھر میں چاہتا ہوں گا آپ ڈیٹیل سے سمجھائیں اور کتنے پرکار کے موڈل اس کے علاوہ بھی آپ دیتے ہیں سنیے ہمارے پاس 1SP سے لے کے پچاس SP تک سب کچھ موڈل ہے آپ دیکھوں گے نا تو 1SP کی چکی ہے 2SP کی ہے 3SP کی ہے 5SP کے اندر جو میں بتانے والا تو 5SP کے اندر ایک ایک ویدھاؤڈ سائیکلون ہے یہ سائیکلون والا موڈل ہے دو موڈل ہے 5SP کے اندر کیا فریک ہے سر دونوں صرف سائیکلون نہیں 5SP کا موڈل اتنا ہی چھوٹا ہے اور یہ والا جو 5SP کا میں نے بتایا سائیکلون والا ہے تو 5SP کے چکی کا ہے اتنا بڑا سائیکلون والا ہے تو جو سسکو پیچھنے کا ہے آٹا کے 5 kg 10 kg گیون ڈال دو ادر سے پیچھ کے آٹا پیچھ کے چھے مہینے کے بعد بدلنا پڑے گا گاؤں میں آج بھی چل رہا تھا چھے نہیں ہے توڑا لے کے ہر ہفتہ بیٹھے ہی رہتے ہیں بیٹھے ہی رہتے ہیں اور بھی یہ بھی ایسا بڑے عمر والا آدمی ہوگا اس کے اندر پورا کاریگر ہوگا نہیں کوئی چلا پائیں گے ہندوستان میں کوئی بھی آدمی ہوگا نہیں پتھر والا چکی چلانے کے لیے کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی بھی چلا سکتا ہے بیزنیس کرنے کا تو بہت آدمی کو ضرورت ہے بیلکل صحیح کر رہا ہوں کیونکہ اس میں سیپٹی کے نام کے بات کی جائے تو وہ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گی کچھ اس میں کچھ نہیں ملے گا لیکن ہمارے چکی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ سیپٹی کا سب کچھ فیچر ہے چیمبر میں کھول کے آپ کو دکھاؤں گا تو وہ چکی بند ہو جائے گا چیمبر کھول کے دکھیں گا چیمبر کھولے گا چکی بند چیمبر کھولتے چکی بند ہو جائے گی بند ہو جائے گی کیا بات ہے اوٹومیٹک فیچر کے ساتھ کچھ بھی اس کے اندر شیپٹی تو بچہ بھی بگل میں کھلتے ہوگا تو اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ٹوٹل فیچر اس کے سمجھائیں کہ کن کن فیچر کے ساتھ آپ کو ملے جیسے ابھی آپ نے بتائے گی اس کو کھولتے ہی مشین بند ہو جائے گی اس کی الاوہ ٹوٹل فیچر بتائے گی اور کون کون سے آنا چیئے پیسائی کر پائے گی سنویے میں بتاتا ہوں ڈیمو کر کے بھی بتا دوں گا آج آپ ڈیمو کر کے دکھائیں گے آہ ڈیمو کر کے بھی دکھائیں گے تو دوستو لائیو ڈیمو بھی آپ کو ملنے والا ہے بھی آہ ابھی پیسائی بتا دیتا ہوں یہ اوپر ہے تو اوپر ہے اس کے اندر آنا ڈال دیں گے اس کے اندر سے ایمپیر سیٹ کر سکتے ہیں ہمارا پینل بورڈ میں سب تک دکھائی دے گا اس کے اندر آنڈ پیسائی کر کے بعد میں دوسرا آنڈ پر میں آتے تو کیا جالی ٹوٹنے کا مینٹینس بیلکل کم رہے گا پر آٹا بھی ٹھنڈا رہے گا اس کے اندر سیدھا پیس کے سائیکلون میں جائے گا سائیکلون میں سے پائپ کے دوارہ سے بوور کھنچ لے گا اس کے اندر آٹا جائے گا آٹا ٹھنڈا کر کے ادھر سے دکھائی دے گا یہاں سے آئے گا نیچے آئے گا اس میں سے بیگ میں نکل جائے گا اس طرف جو ہے گرم ہوا نکلے گا اچھا ادھر گرم ہوا جائے گا اس کا پورا فیچر اس کے لئے الگ سے موٹر دی گئی آپ اوپر بولور کی موٹر الگ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آٹا سکھ بھی کرے گی ٹھنڈا بھی کرے گی نکلے گی نکلے گا دوسرا مشین کے پرام آپ سمجھا رہے ہاں سے دکھاؤں گا کہ سب کچھ ہم مینیفیکسر ہی در کھرتے کوئی بھی چیز باہر سے نہیں کرتے پرسج کے باہر کے مال مگاتے بھی نہیں ہے ایمپورٹ بھی کچھ نہیں کرتے پورا میکن انڈیا میکن انڈیا ہم ادھر لکھ کے بھی دیتے ہیں میکن انڈیا پورا انڈیا کی پروڈک ہے ملو ہر چیز ہر پارٹ اس کا اپنی فیکٹری میں بن کے اسیمبل ہو کے پر نہیں کل رہے ہیں جارور ادھر ہی سب کچھ باتا ہے کیا بات ہے یہ بات دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا ہندوستان میں کرانتی لارہ ویدے سے کچھ بھی نہیں مانگا کہ سب کچھ اپنے دیش کے لگ رہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس سے زیادہ بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہندوستان میں اتنا بڑی بزنیس ہے تو باہر سے مگوانے کا کیا کریں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ویڈیو میں آگے پڑے تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک بار لائیوٹس کا ڈیمو ہمارے بھائیوں کو دکھایا جائے اس کے بعد میں پھر مچین کے دوسرے پیچر یہ بات کریں گے پکا پکا چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مشنگ پانچ اس پی 3 پیس ہے کیسہ چالو ہوگا نہیں ہم پینل بوڈ چھاتھ میں دیتے ہیں تو میں پورا ایسے شریز کیسے آتا ہے سب کچھ پہلے ہی جمدہ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرام سے یہ پینل بوڈ ہے پورا تو اس کے اندر جو پہلے والا ایرہ والا بٹن ہے اور اسٹارٹ کرے گا اس کے اندر اوپر لکھا ہے سائیکلون تو یہ سائیکلون سٹارٹ ہوگا اس اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد مسنگ سٹارٹ کرنے کے لئے یہ والا بٹن ہے پہ patر کرے گا مسنگ ہو جائے گا مسنگ کے اندر پورا اوپر کا شیفتی دیا ہے کتے اب شیفتی کے اندر اس کا ڈکن دیا ہے اس کے اندر کوئی کوئی چھوٹا سا جیوزن کو اندر نہیں جائے گا اور اوپن کر دینے کا اس کے بعد اس کے اندر میں گیاں ڈال دیتا ہوں یہ دوستو یہ لائیو سیدھا آپ کے سامنے گیاں ڈالا جا رہا ہے ہاں دکھا دیتا ہوں گیاں ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سا سلائٹر ہے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور یہ ریگولٹر ہے اس کے برابر دیان میں رکھ کے گھومانے کا ہے ایسا لوگ وائز اوپن کریں گے تو آنا پسنے کا سٹارٹ ہو جائے گا دیکھو پسنے کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو پانچ اس پی کا مسینگ ہے ساڑھا ساٹ چھ آٹھ ایم پیر پر چلا نکا تو پینلز میں آپ دیان رکھنے کا کہ آپ کو جو لیور سے شیک کرتے ہو تو کتنے تجھو سکتا ہے آپ کو میں نے سٹارٹ کر دیا دیکھو پسنے چالوں ہو رہا ہے ملے گا ساٹ سے ہاٹ تک جائے گا تو بھی تکت نہیں ہے آپ کتنے چلے گا اب پسائی شاہل ہو گیا پیلے سمبر ہے پیلے والا سمبر میں پیلے پر چلوں ہی دیکھو سمبر میں آتے سایٹ لون کے بعد یا کے ساہٹ لون میں گھومے گا گھومے گا گھومے گا اٹھا تھنڈا کرے گا تمہارے گا جاندے گا کہ وہاں آٹا آ رہا ہے اس کے اندر پیچھا ہوتا رہا ہے دیکھو نیچے آٹا گرتا ہے آپ آتھ لگا کے دے کم کچھ خود کپنے نہوں گا ہے اٹھا چیلڈ اٹھا آٹا دے سکتے ہیں آٹا آنے کے چل ہو گیا بلکل بلکل اٹھا میں مینٹیننز نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ پورا کسی سے کہتے ہیں آٹا باہر نہیں نکلتا ہے ایک تم بڑی آج کی طرح چلتا ہے یہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں لائن چل رہا ہے آرام سے ادھر آپ آٹا دیکھ سکتے ہیں سائیکلون میں گھومتا ہوا اس کے بعد نیچے برسن آتا ہوا آٹا دیکھ سکتے ہیں دیمو دیکھ کے تو مجھا آگیا دل کچھ ہوگا کتنا شاندار طریقے سے کام کر رہا اور ہم نے ابھی اپنے بھائیوں کو لائیو دکھایا ہے اب بات ہوگئی یہ تو سائیکلون والے کی اب بات کی جائے بینہ سائیکلون کے ساتھ بھی آپ مشین اپلپت کروا رہے ہیں تو اس میں کیا ڈیفرینس ہیں یہ سائیکلون والا موڈر والا کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا یہ ویداؤڈ سائیکلون ہے تو اس کے اندر بھی ایسا ہی سیم پروسس ہے کہ اس کے اندر گیون ڈالو یہ لیور سے کام سب کچھ شیٹنگ کر سکتے ہیں ایمپیر اتنا ہی ہے ایس دبل چیمبر ہے آپ نے پوچھا تھا تو یہ بھی ایسا کام کرتے ہیں آپ چیمبر کھولیں گے کبھی بھی چالوں میں کے بند میں چالوں میں کھولنا ہی نہیں چاہیے لیکن کبھی کھولا ہوگا تو مسینگ سٹارٹ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر بھی شیپٹی ہے کہ مسینگ کھولیں گے تو یہ بھئی ڈبل چیمبر ہے ڈبل بیٹر ہے پہلے والا چیمبر کے اندر 70% پیچھے کر کے بعد میں دوسرا چیمبر میں آتے ہیں تو آپ کو یہ جو آرام سے پھری گھومتا ہے اور بھی سائیکلون کے اندر آٹا گھوم کے تھنڈا کر کے نکلتا ہے اس کے اندر نیچے کنٹینر بیگ دیا ہے آپ ادر سے کھول کے دروازہ یہ بیگ کے اندر اس کے اندر کنٹینر میں آٹا جائے گا سب کچھ آجا اس میں سائیکلون ہے اس میں کنٹینر نیچے لگا ہے نیچے کنٹینر لگا ہے کہ اس کے اندر آگے ہوں ڈالو نیچے سے آٹا نکال لوں باقی سیم پیچر کے ساتھ ہے سیم ہے سب کچھ یہ جالی ہے ہم جالی گیارہ پکر کی جالی دیتے ہیں تو ہم نے جو سوچنا پتر دیا ہے تو اس کے اندر جو کچھ لکھایا نے اس کے حساب سے آپ پیچ سکتے ہیں کبھی بھی اس حمز میں آیا کچھ بھی چھوٹا پتلا آٹا کرنے کا کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہمارا اس کے اندر کسٹومر کے ار نمبر دیا ہے کمپلین تو اس کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں تو سر جیسے گیوں تو آپ نے پیچ کے دکھایا ہمیں اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں پیچا ہی جا سکتی اس کے اندر سب کچھ پیچ سکتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چکی کے اندر لوہا اور پتھر بھی نہ کا سب کچھ ڈال سکتے ہیں اور بھی اس کے لئے پیچیل گریڈنگ مشنگ ہے پیچیل وہ انج پیچنے کا ہے تو اس کے اندر یہ باجری ہے یہ مکہ ہے تو مکہ کے لئے پیچیل راجہ ہے مکہ پیچنے بہت ہوتا ہے گیوں ہے بیسن کے لئے سنہ کی ڈال ہے کچھ بھی آپ کو پیچنے کن تو سب کچھ اس کے اندر بیش اچھی طرح پیچ پائیں گے اور ہم سے ہر چیز کی پیچا ہی ہو جائے گی ہر چیز کی پیچا ہی ہو جائے گی آپ مو سے بولو سب کچھ پیچ دے گا کیا بات ہے یہ بہت بڑے ہوگی سر یہ بات تو ہوگی صرف پانچ ایس پی آپ نے میں دکھایا ویڈاوٹ سائیکلون اور سائیکلون کے ساتھ اس کے لئے اور کیا کیا چیز آپ اپلوبت کرواتے ہیں سب کچھ چلو مسنگ دکھا تھا ہمارے پاس وان ایس پی سے پچاس ایس پی تک ہے سوٹا موڈل ہے تو وان ایس پی کا ہے ایس پی کا ہے اور ایس پی کا ہے اور ایس پی کا تھری پیس ہے پانچ ایس پی کا دونوں موڈل ہے ویڈاوٹ سائیکلون ہے یہ سائیکلون والا موڈل آپ نے بتایا یہ ہے اور ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ ایس پی کا ہے اور بھی اس کے اندر گریڈنگ مسنگ بھی ساتھ میں آتے ہیں سائیکلون کے ساتھ اور بھی یہ بڑا پلانٹ ہے کسی کو کوش بھی پچاس ایس پی کا تری ایس پی کا پلانٹ لگانے کا ہے تو پورا پلانٹ ادھر سے گیون ڈالو ایک ایلیویٹر ساتھ میں ساتھ میں دیتے ہیں اور بھی اس کے ساتھ بیس ایس پی کا موسیق ہے تو بیس ایس پی کا جو سوٹا پلانٹ لگانے کا ہے تو اس کے اندر پیس کے سائیکلون کے مدد سے اس میں بھی آٹا تھنڈا کر کے نکلے گا اور مسالہ موسیق بھی سب کچھ ہے ڈال میل ہے اتنی شاری پروٹک ہے اس کے اندر آپ موہ سے بولو نیتنا ہم سب کچھ شیٹ اپ کر دیتے تنگ کی پروزیک بولیں گے تنگ کی پروزیک بھی کر دیں گے ٹھیک ہے کیا بات ہے پوری پوری فیکٹری کا سیٹ اپ بتا دی آپ نے تو یہوں ایدھر سے ڈالو گریڈنگ ہوتی ہے ہی مشین پیس کی کمپلیٹ کر کے آپ کو سائیکلون میں آٹا تھنڈا کر کے دے رہی ہے پیکنگ کر کے دیں گے پیکنگ کر کے دیں گے بہت شاندار بہت شاندار اب بات کی جائے سب یقین ان کافی بڑیا مشین ہے آپ کی ایک ایچ پی سے لگا گے پچاس ایچ پی تک اب ان کو کوئی اگر جو ویڈیو دیکھ رہا وہ خریدنا چاہتا ہے یا آپ کے تک پہنچنا چاہتا ہے کس طرح پہنچے گا سب مشینگ لینے کا ہے تو ہماری پوری راجکوٹ کے اندر کورپوریٹ گھوپیش ہے وہاں ٹیلی سیلز کے اندر سب لڑکی بیٹی ہے آپ ہمارا جو اس کے اندر ڈیسپلی نمبر دیا ہے اس کے اندر 87390 87390 پہ پھون کرنے کا پھون کرنے کا ترونت کول کریں گے آپ کو ساری ڈیٹیل کونسا مشینگ لینے کا کیا لینے کا کیا پیشنے کا سب کچھ ارچی طرح سمجھائے گا اور آپ کو اوڈر کریں گے کبھی بھی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ کے کبھی بھی انڈیا مارڈ میں کوئی بھی دیکھیں گے ان بولیں گے تو اس کے اندر ہم پورا ڈیٹیل سمجھا دیتے ہیں مشینگ پہنچا دیتے ہیں اپنی ویڈیلیوری سرویش ڈیمو اسٹولیشن سب کچھ کمپنی طرف شکر دیتے ہیں پاور دینے کا کام آپ کا ہے باقی سب کچھ ہم کر دیں گے آپ کے ماہ مشینگ سٹارٹ ہو جائے گے وہاں تک کی جیمہ داری ہماری رہے گی کیا بات خریدنے سے لگا گے مشین چالو کرنے کوش مل جائے گا مشینگ آپ کو ہمارے کمپنی میں جیسا پیکنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ سائے مشینگ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گے یہ جیمہ داری ہماری ہے تو ہم اس کے یہ مشینگ کو اندر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پورا اس کے اندر ہودن بوکس میں پیکنگ کر کے اچھی طرح مشینگ بیتتے ہیں آپ کے پاس شدہ یہ سرکسید پہنچے گا ہماری جیمہ داری ہے تو ٹرک لوڈ کریں گے تو پورا پیکنگ بوکس میں ہی جائے گا پڑن بوکس میں اچھی طرح پیک کر دیتے ہیں ویل پیکنگ کے ساتھ پہنچے گی تاکہ رستے میں کسی پرکار کا کوئی مشین کو نقصان نہیں پہنچے جرور اس طرح اچھی طرح پیکا دیں گے تو صرف کبھی کمال اور شاندار مشین نے ہمیں دکھائی اس کے لئے آپ گھتنے واد گھتنے واد واسطہ میں چکی کی دنیا میں کرانتی لے کے آ رہے ہیں جرور ہجی تو اور بھی آگے لے آنے کا ہے دیکھو نیکس ٹائم دیکھتے ہیں کیا لے کے آتے ہو جرور آئے گا جرور جتنی بار آپ آئیں گے اتنی بار ہم نیا نیا سی دکھاتے ہی رہیں گے ابھی یہ ہے تو اگلے بار اگلے سال کے اندر بہت پروڈک اور بھی آ جائیں گے چلو تو دوستو امید کرتا ہوں جائے جوان جائے کسان جائے کسان